بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے بینگا مسلم کتنی ایسی کنٹریز ہیں جو کہ فلسطین کے ساتھ کھڑی ہیں اور جہاں تک اسرائیل کی بات ہے تو بہت ساری قوتیں ان کے ساتھ بھی ہیں کس طرح یہ معاملات حل ہوں گے ماضی میں ہم دیکھتے ہیں اس شاید علفقالی بھٹو سے لے کے محترمہ بینظیر بھٹو اور وقتن میں وقتن جیسے جیسے فلسطین پر جب جب مظالم ڈھائے گئے تو پاکستان کا ایک کردار رہا ہے فلسطین کو خود مختار دیکھنے میں اب وفاقی حکومت کے کیا فرائض ہیں کس قدر صرف بیانات کی حد تک ہے یا عملی قدم بھی ہماری وفاقی حکومت لے گی اس پر بھی بات کریں گے جس طرح سندھ حکومت کو ایک برتبہ پھر سے تحفظات ہیں کہ پانی کا مسئلہ ان کا پھر سے دوبارہ اسٹارٹ ہے کیا یہ بلیم گیم کی پولٹکس دوبارہ سے اسٹارٹ ہے یا پھر واقعی سندھ کا جو پانی ہے وہ پنجاب یا وفاقی حکومت اس میں کچھ ایسا کر رہی ہے کہ ان کو حصے کا پانی نہیں مل رہا وفاق کا کہنا ہے کہ چاروں صوبوں کو ہم یک سا پانی دے رہے تو سندھ کے تحفظات کیوں ہیں ان کی جو آخری کے جو پٹی ہے میرپور خاص تھٹھا وہاں پر اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ فصلیں جل جاتی ہیں اور جو کسان ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں اس کے بعد ایجوکیشن پر بھی ہم بات کریں گے تمام ہی موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہم نے آج مہمانوں کو مدعو کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر پولیٹیشن آپ کا تعلق اس سے قبل ایمکیم سے تھا سابق ایم اینے بھی ہیں علی راشتہ صاحب بہت شکریہ علی بھائی آپ نے ٹائم دیا ان کے ساتھ موجود ہیں سینئر جنرلسٹ ہیں آپ اور سیاست سے لے کر پاکستان کی تمام جو معاملات ہیں کس طرح کرائم ریشو کیا ہے اور سیاست کس طرف جاری ہے اور ایکنومک کرائیسس سے گھری ہوئی ہے ہماری کنٹری بہت گہری نظر ہے سید سجاد علی شاہ صاحب آپ کا بھی شکریہ آپ نے ٹائم دیا ان کے ساتھ وفاق کا نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ کافی ایکسپیرینس ہے اور اسے قبلی بیمارے شو کا ایسا بن چکی ہے محترمہ سرینہ خان آپ کا بھی بہت شکریہ بی بھی آپ نے ٹائم دیا اسٹارٹ میں آپ سے ہی کروں گا فلسطین کے معاملات آپ دیکھ رہے ہیں وفاق میں آپ ہیں اور کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ صرف اسٹیٹمنٹ دینا اس کا حل ہے یا عملی طور پر ہم نے دیکھا کہ اس سے قبل راہل شریف چالیس ملکوں کی ایک فورس بنی اور اس کے ہیڈ بنے ہیں تو روابط کیسے ہیں فلسطین میں کیا ہوگا مطلب کیا ہمیں فوجی ان کی امداد کرنی ہوگی یا وہاں پر جانا ہوگا کس طرح ہوگا یا صرف اسٹیٹمنٹ دینی ہے یہ جو مانگاہر ہے ایک دیکھیں فلسطین کا جو معاملہ ہے وہ تو بہت بڑا سانیہ ہے مسلم تمام مسلم امہ کے لیے پاکستان اور تمام ممالک کے لیے پاکستان ان میں شامل ہے اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ خارجہ پولیسی جو ہے وہ اس پہ منحصر کر رہے ہوتے ہیں ہمارا آپ کا خیر جو دل وہ ہوتا ہے سب کا لہو گرم ہے سب چاہتے ہیں کہ پریکٹیکلی بھی بلکل وہ کرے لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ظاہر ہے کہ ان پر جیسے کہ ماضی کی حکومتیں کشمیر میں بھی مظالم ہوتے رہے ماضی کی جو حکومتیں تھیں وہ پیپلس پارٹی کیوں نیون لیگ کیوں یہ لوگ بھی ڈائلاغ ڈیویلپ کرنا ہے اس پہ جیسے کہ کام کرنے کا بلکہ اس حد تک تو کام بھی نہیں کیا گیا ہے ان مددوں پر اس وقت ماضی میں یاسر عرفات پاکستان تشریف لائے اور بہت سارے معاملات ہوئے ہیں مطلب اتنے ریلیشن تھے ہمارے وہ تو آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بھٹو دور ان کی بات کر رہے ہیں لیکن ہم بات کر رہے ہیں انقرید دس دو دور یا تین ادوار جو گزرے پات پات ساتھ کے ہم اس کی بات کرتے ہیں جو قریبی دور گزرے کہنے کا مقصد دی ہے کہ دیکھیں اس طرح تو کشمیر کے لیے بھی نہیں آواز اٹھی ہے جس طرح کہ پرائیم منسٹر امران خان صاحب ہماری ٹیم نے جس طرح اٹھائی ہے اور خارجہ پولیسی بھی نے بھی ہمارے ہاں کلمہ حق بلند کیا ہے چاہے وہ کوئی بھی انٹرناشنل فورم ہو جا کے بزاتے خود چاہے وہ بھارت کی درندوزی ہو یا کشمیر ہو یا فلسطین کا معاملہ بھی ہو تو سب سے ادھا سٹرونگ سٹانس جو ہے اور جو ہے وہ ٹرکی کے جو اردوگان صاحب ہیں ان کا ہے اور ساتھ میں ہمارے پرائیم منسٹر امران صاحب کا ہے اردوگان نے تو بی بھی کہا ہے کہ آپ اسرائیل کو مطلب ڈیاریک انہوں نے للکا رہا ہے ہماری طرف سے ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے لیکن ان لوگوں میں ڈائیلوگز بھی ہو رہے ہیں دیکھیں اردوگان اور پرائیم منسٹر امران صاحب کا بھی زہر ایک رابطہ ہوا ہوا ہے رواب بن چل رہا ہے اس پیس کے اوپر ساتھ ساتھ دوسرے اسلامی ملکوں کو بھی اس کے اوپر اکھٹا کیا جا رہا ہے اور بات کی جائے تاکہ ایک سٹرونگ سٹانس جو ہے نا وہ ڈیبلپ ہو اور جو ہے فلسطین کو جو ہے وہ بہران سے نکالا جائے گی بہت بڑا سانیہ ہے اور اس کا جو مقابلہ ہے وہ تدبیر سے ہی کیا جا سکتا ہے اس وقت اور اس کے بعد جو ہے عمل پیرا ہوں گے اور اس وقت جو ہے بہت تیزی سے اس کے اوپر مذاکرات بھی چل رہے ہیں بات بھی ہو رہی ہے اور دیکھیں یو این اب یو این گئے آپ کو معلوم ہے دیکھیں کیا ہوا کہ سب نے جو جو سٹرونگ ممالک ہیں جیسے اس وقت ٹوکی ہے پاکستان ہے ایران ہے سعودی سب نے جو ہے اس کے اوپر سب نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ یہ بہت بڑا سب یو این کی طرف جا رہے ہیں اور ویسی کی باتیں کر رہے ہیں آپ کو نہیں لگ رہا کہ ہماری طرف سے ایک مطلب پاورفول ایک اسٹیٹمنٹ جانی چاہیے تھی کہ اسرائیل کو ایک تھرٹ جانی چاہیے تھی کہ آپ یہ روکیں ادروائز ہم بھی ایک ایٹمی ملک ہیں دیکھیں یہ نہیں آپ نے بھی اس بات کو سمجھے نا کہ ایٹمی جنگ جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے وہ تباہی کی طرف لے کر جاتا ہے ٹھیک ہے بیلنس آف پاور کے لیے اٹومک جو پالیسیز ہوتی ہیں پلانز ہوتے وہ ڈیویلپ ہوتے ہیں خطے میں تاکہ بیلنس برقرار رہے ہیں لیکن آپ مطلب کوئی یہ تو دہشتگردی ہو جائے گی نا بین الاقوامی کے بھئی ایٹم بوم چلیں آگے بڑھیں دہشتگردی ہو جائے گی آپ سینئر جنرلس ہیں سید سجاد علی شاہ صاحب وفاق کی پالیسی جب ہم فلسطین کے مسائل کو دیکھتے ہیں انٹرنیشنل دنیا کس طرف جاری ہے کون ہمارا خیر خواہ ہے کون ہمارا اچھا پڑوسی ہے کس طرح روابط آگے بڑھانے کیسے دیکھ رہے ہیں وفاق کی حکومت صحیح جا رہی ہے صحیح سمت پر ہے اسی پالیسی پر عمل پر آنا چاہیے شکریہ ساجد سب سے پہلے تو میں ایسا میڈیا پر مضمت کروں گا فلسطین میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے جو بھی پور تشدد واقعہ وہاں جنم لے رہے ہیں جانی نقصان ہو رہا ہے علمیہ ہو رہا ہے ایک مسلم کانٹری کے بہت سنجیدہ قسم کا اسرائیل جو ہے وہ بہت بڑی وائلیشن کر رہا ہے جو کہ دنیا کو نظر آ رہی ہے بھول نہیں سکتا ایسے واقعہ تو اتفاق یہ دیکھیں کہ فلسطین ہو یا کشمیر ہو دونوں ہی مسلم جو علاقے ہیں دونوں مسلم ہیں مسلم معاملات ہیں سارے اور ترپن ٹوٹل جو ففٹی تھری کانٹریز ہیں ہمارے پاس مسلم کانٹریز ہیں اس میں سے بڑی اچھی ابھی بات کری ہے بہن نے ہماری کے ترکی نے آواز اٹھائی اور ہم بھی اٹھا رہے ہیں اور ہماری جو پالیسی ہے میں جہاں تک سمجھتا ہوں پاکستان کی اپنی حکومت کوئی بھی سیاست کوئی بھی کر رہا ہوں لیکن پاکستان جو اپنی پالیسی رکھتا ہے وہ ہمیشہ سے امن کی پالیسی رکھتا ہے اور امن کے لیے ہی پیغام دیتا ہے یہ پاکستان کا شروع سے ایک معاملہ رہا ہے کہ ہم پر امن لوگ ہیں ہم امن چاہتے ہیں پورے خطے میں ہم خونریزی والے لوگ نہیں ہم خونریزی نہیں چاہتے ہیں اور جس طرح محمود قریشی صاحب جو ہے وہ وزیر خارجہ کا کردار ادا کر رہے ہیں اور اس معاملے پہ جو ان کی میٹنگز چل رہی ہیں اگر ڈیپلی آپ ان کی انفرمیشن لیں تو وہ پروپر روٹ پہ کام کر رہے ہیں اس کے اندر جہاں تک میری انفرمیشن ہے ذاتی انفرمیشن کی بات کر رہا ہوں لوگوں کا متفق ہونا مجھ سے ضروری نہیں ہے عمران خان نے کنڈمٹ کیا بیان دیا از اے پرائم منسٹر از اے لیڈر ہیں ظاہرے لیڈ کر رہے ہیں کنٹری کو سوخص آپ کے وہ بھی کنڈمٹ کر رہے ہیں اور ان تمام چیزوں کو ہماری فورسز جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ہمیں فوج بھیجنی چاہیے کیا کرنا چاہیے بڑی آپ نے بات کی ہے تو ہم سے کافی آگے تک سوچ ہے ہمارے پاس ہماری فورسز کی اور وہ دیکھ رہے ہیں وہ سارے معاملات کو بلکل دیکھ رہے ہیں لیکن خطے میں امن بقول میڈم کے خطے میں امن جو ہے وہ مین ایشو ہے بہت اچھی بات کی میں آگے بڑھتا ہوں علی راشد صاحب اس سے قبل بھی مطلب کیونکہ ہماری پاس جو فوج ہے جو ہماری جن پر ہمیں فخر ہے ہماری لائن فورسمنٹ کے ادارے ہماری ایجنسیز کب کیا کر کے آ جائیں پتا نہیں چلا کسی کو بہت سارے معاملات ملکوں سے باہر بھی ہو کر مطلب کر کے آ چکے ہیں لیکن یہ تب ہوتے ہیں جب حکومتیں چاہیں جب حکومت کوئی مشن دے کوئی ٹارگیٹ دیں ہم سیونٹیز اور نینٹیز کے دور کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ تب ایسے معاملات ہوئے کہ جمہوری حکومتوں نے ٹاسک دیا اور ہماری افواج کر کے آ گئیں اب آپ کو لگ رہا ہے اس کی ضرورت ہے یا پیس جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم ابھی ٹھیک ہیں ابھی وہ پوزیشن نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تمہیں یہاں آپ کے فورم سے اس چیز کو کنڈیم کروں گا میرے خیال ہے جتنی اس کو کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے جو چیزیں وہاں ہو رہی ہیں مدر اب دیکھیں رائیسی بات ہے کہ ہماری جو فورسز ہو گئی جن پر ہمیں اور جیسے آپ نے کہا فخر ہے مگر سپریم لیڈر ہماری فورسز جو ہے وہ آپ کا ریزیدن پاکستان ہوتا ہے اور اگزیکٹیو جو ہوتا ہے چیف اگزیکٹیو پرائم مینسٹر ہوتا ہے ان کے فیصلوں کے بغیر چیزیں نہیں ہوتے بھارمی اور فورسز جو ہے they take instructions وہ پولیسی تو فورن پولیسی جو ہے وہ تو ہماری منسٹر نے ان کو بنانی ہے پرائم مینسٹر رہے ہیں ورلڈ لیڈر سے بات بات ہی کریں میں نہیں کہہ رہا آپ جائیں خود بندوخ لکی خود پہنچ جائیں خان صاحب یا فورسز کو لے کے پورا آپ تھوڑا انٹریسٹ رہے ہیں ورلڈ لیڈر کو کیا آپ نے فون کیا اوائی سی کو آپ نے آن بورڈ لیا آپ نے ان کے سامنے کنڈیم کیا آپ نے اپنے میڈیا کے سامنے جا کے آپ کے فورن مینسٹر جا کے پارلیمنٹ میں سپیچ کر دی کنڈیم کر دی is that enough don't you think اور کرنا چاہیے آپ کی بزنس کمیونٹی کراچی کی اربو روپے امداد جماع کر پلیسٹائن بھیجی رہی ہے آپ تو اس میں پی جی ڈی آپ نے کی پیسے مانگنے میں اپنے ہسپتال کے لئے آپ مانگتے ہیں اپنے سکولوں کے مانگتے ہیں یہاں آپ نے کچھ پہل کی کہ ہم بھی ڈونیٹ چلیں حکومت ہماری قابل نہیں ہماری اکانومی اتنی سٹرونگ نہیں مگر پرائیویٹ لیول پر پرسنل لیول پر جیسے ہم اپنے ہسپتالوں کے لئے روپے کرتا ہوں باقی سکتا ہوں بسیاری سکتا ہوں والے مسلمان جیسے پرسنل حسین باقی چیز سے چیز 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 ایمان خراب جنگ ایک اب نسل بھگتی اگر ایمان کی جیسے آپ نے بات کی دیا امن جو ہے میں اپنے تاقیبائی ان سے میں اتفاق کرتی ہوں کہ امن کو دیر پر رکھنا اس وقت دور کی نا اولین ضرورت ہے لیکن ظاہر اسرائیل نے بہت بڑی بین الاقوامی دہشت گردی قریبی ہے اور بہت زیادہ جیسے کہ انڈیا کرتا رہتا ہے ہمارے ساتھ دنیا دیکھ رہیے کہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ بھی اتنے قابل مزمت ہیں ماسوم بچے جانے ہو رہے ہیں لیکن دیکھیں ہمارے جو ٹائم منسٹر صاحب ان کی تمام ٹیم جو ہے 24-7 جو ہے نا وہ کھڑی بھی ہے ہمارے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اور جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوگا یا انسانیت پر ظلم ہوگا تو بالکل ہماری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی اور پی ٹی آئی کھڑے ہوئے نا دونوں صورتوں میں جو ہے نا پوری جو ہماری اورگنائزیشنی ٹیم ہے وہ سب ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں بہت اچھی بات کہ آپ نے کہ کبھی اسرائیل کو قبول نہیں کیا جائے گا اور ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے ایکنومک کرائیسس کو پوری دنیا فیس کر رہی ہے اور ہم بھی غریب ملکوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے کیا اب آپ کی تیسری لہر بھی ابھی جو فیکس این فگر ہیں کہ کوویٹ کے کیسز نیچے کی طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہے اچھی پالیسی رہی سمارٹ لوگ ڈاؤن کی آپ کی اب کیا ہے آپ کے پاس کس طرح مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے کس طرح ہم نے ایکنومک کو بوسٹ کرنا ہے کیا آپ کے پاس پلان ہے ردو بدل تو آپ کر رہے ہیں دیکھیں معیشت جب ہمیں ملی نا تو مطلب اس کی اتنی بوری حالت تھی کہ شاید جیسے اگر کوئی نوملی دیکھا جا تو آئی سیو کے جو فیشن اسے آئی سیو ایکسیپٹی نہ کرے نا ایسی حال میں ملی ہمیں اتنی تباہ حالتی لیکن بی بی آپ تو آپ تو تین سال ہو گئے آپ تو آپ پرانی حکومت ہو نہیں آپ سنیں تو صحیح نا بات تو سنیں آپ یہ دیکھیں اس وقت اب میں آپ کو موجودہ فگرز دیتی ہوں جی ٹی پی گروہ جو ہے وہ ہمارا نا چار پرسنٹ سے ساری چار پرسنٹ اس وقت نا وہ کیاوا ہے گروہ کیاوا ہے کرنٹ ایفیسنٹ جو آپ مالیاتی خسارہ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کم ہوا ہے ڈالر جو ہے سب سے زیادہ اس وقت سٹیبل ہے اس وقت پوری دنیا کی کرنسی وہ چاہے کوئی بھی وہ دباؤ کا شکار ہے ٹھیک ہے لیکن پاکستانی کرنسی جو ہے وہ سٹرنٹنائز ہو رہی اور ڈالر نیچے آ رہا ہے ٹھیک ہے فورن ریزروز میں اضافہ ہے دو ہزار پندرہ دو ہزار سولہ سے مقابلتاں کہیں زیادہ جو ہے نا وہ اس وقت ہمارا فورن ریزروز جو ہے نا تیہیس اشاریہ پانچ ملین یعنی آپ یہ فگرز جو آپ دیکھیں نا پچھلے دس سالوں میں نا سب سے بہترین پوزیشن جو ہے نا اس وقت وہ ہماری ایکانومی کی جو روٹ سے جو ڈیویلپ ایک ہوتی ہے دکھائے والی جو ہوتی ہے نا یہ ادھر سے قرضہ جڑھا ہے ادھر سے ہو رہا ہے ادھر برابر یہ جو مریم نواز مریم نواز حاہبہ جو آپ پر ریزروز بڑھ رہے ہیں ہماری یہ سب کیوں ہو رہا ہے اکانومک پولیسیز کی وجہ سے ہو رہا ہے ہماری ٹھیک ہے جو کان صاحب کی جو دور رس قسم کی جو تین پولیسیز یہ اس کا نتیجہ ہے ریمیٹنسز اچھا اب یہ دیکھیں کہ ریزروز بڑھ رہے ہیں مطلب چاہے وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا جو جیسے ابھی وہ تھا اس کے اوپر بڑا زبردست ایک فلو آرہا ہے اور ساتھ ساتھ ریمیٹنسز جو ہمارے تھی کیا ہے اوڈسیز پاکستانیز اوڈسیز لوگ کی جو کان فیڈنسز ہے نا وہ ہماری گورنمنٹ ہماری محیشتر ہماری پولیسیز کے اوپر بھی جو کریشن آپ نے نہیں کی ابھی تک ابھی تک بہا سے پروڈکشنز جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں گے پروڈکشنز جو ہے وہ بہت زبردست طریقے سے جو ہے نا وہ ایکسپینڈ ہوئی ہیں وہ پولیسیز کی وجہ سے بھی ہے جو انڈسٹریز کو یا ڈیفرنٹ سیکٹرز کو جو گروہت نلی حالا کہ ورلڈ وائی ایک وابا ایک عالمی وابا کا شکار ہوئے ہم ورلڈ وائی جو ہے وہ ڈاون فالا رہا تھا ڈپریشنز آ رہتے ہیں لیکن ہم نے اس میں اکسلریٹ کیا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں پوری دنیا میں اب اس وقت جو ہے دیکھیں ایکسپورٹس دس سال کا سب سے بڑا جو فگر ہے دو ہزار اکس میں اور دو ہزار بیس کس کا جو ہے جو چھے آٹھ مہینے لاسٹ اس میں ایکسپورٹس کا دس سال کا پاکستان کے ریکارڈ میں سب سے بہترین ایکسپورٹس کا جو ہوا ہے ایکسپورٹس کام ہوئے ہیں یعنی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں آپ کی ٹھیک ہے اب آپ سنیں یہ دیکھیں کہ انویسٹمنٹ ہم نے we have asked کہ انویسٹمنٹ کے پوائنٹ اویو سے ہمیں ڈھائی ارب مطلب جو ڈالرز ہے اس کا وہ تھا ہمیں جو ہے پانچ ارب کی پیشکش ہوئی ہے مطلب ہمارے جو پلان ہے نا وہ دنیا کو سمجھ آ رہا ہے فی ٹی ایف سے ہم گریلے سے ہم بیٹر پوزیشن میں آ گیا ہمارا بلائک لسٹ میں جانے کا حال ہو گیا تھا آپ کو لگ رہا ہے پی ایم صاحب نے دورہ کیا سعودی ارب کا وہاں سے چاول اور یہ چیزیں لے کر آئے ہیں دیکھیں دیکھیں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بینگ اپ پی ایم یا گزشتہ حکومت جو تھی وہ انڈیا سے عام اور ساریاں یہ سب ہو رہا ہوتا تھا وہ جو ہے وہ ایک ان کا پوسیجر ہے جو ان کا ہے وہ کئی سالوں سے ہے آپ یہ اس سال کا نہ دیکھیں یہ سالی جو میڈی اسٹرن جو کنٹریز ہیں یہ ایک ان کا پوسیجر ہے جو لوگوں کے لیے اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ پہنچا کہا تک میں نے خود دیکھا ہے کہ یہ جو آپ چاول اور اس کی بات کر رہے نہ چلے یہ پچھلے کئی سال دہائیوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے جو وہ سلسلہ جو جن کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے تھے میں نے ان کو لے جاتے تھے میں پوچھ لیتا ہوں سید سجاد علی شاہ صاحب دورہ پی ایم کا کیسا دیکھ رہے ہیں سعودی عرب گئے پی ایم صاحب تو کیسا دیکھ رہے ہیں اس دورے کو اور کیا ہم ٹھیک ہے کووڈ میں پوری دنیا کے ملکوں کا مطلب جو حال ہے وہ ہمارے جیسا ہی ہے تقریبا لیکن بہت ساری ایسی کنٹریز بھی ہیں جنہوں نے اپنی عوام کو کہا آپ گھر بیٹھیں ہم آپ کو ہزار ڈالر ہر منت دیں گے آپ چھوڑ دیں آپ صرف گھروں پر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم ابھی اس لیول تک نہیں آ پائے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ خاطر خواہ پالیسی وفا کی حکومت کی صحیح رہی ساجد بڑا اچھا ریفرنس دے رہے ہیں آپ اور کاش کے اس خابل ہو ہمارا ملک اور کاش کے بھی جو پالیسیز چل رہی ہیں میرے بلکل قطعی بھی نہیں ہے میں ایک جنرلیس کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں کہ کون بطن کا شہری نہیں چاہتا کہ اس کا ملک سٹیبل ہوں ہم اپنے ملک کو سٹیبل ہوتا دیکھ کے ایک تائم فاقہ بھی کر لیں گے سبر کر لیں گے کہ ہمارا کنٹری مضبوط ہونا چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ اب جیسے سعودی عرب کا دورہ ہے یہ فارمل دورے ہوتے رہتے ہیں جو بھی گورنمنٹ میں آتا ہے وہ کرتا ہے وہ جاتا ہے اور عرب کنٹریز کا ایک رسمور واجب وہ اپنے طریقے سے یہ معاملات کرتے ہیں جن کو ایشو بنایا جا رہا ہے اس میں میں ڈسکس نہیں کر رہا ان شورٹ میں ہی کہوں گا کہ عمران خان کو اسمبلی میں ایس پر رول آ کے تمام ڈسکس کرنی جائی تھی اپنے دورے کے بارے میں بتانا چاہیے تھا یہ ایک بلکل کلیر بات ہے پوائنٹ پوائنٹ آگیا آپ کا صحیح سجاد علی شاہ صاحب عالی صاحب آپ کیسا دیکھ رہے ہیں پی ایم صاحب کے دورے کو اور ٹھیک ہے کوویڈ پوری دنیا نے اس کو فیس کیا پاکستان تو ایک گریب ملک تھا اور پھر پرانی حکومتوں کی جس طرح بی بی نے کہا لیابیلٹیز آج آپ حکومت کو تین سال ہونے جا رہے ہیں آپ لوگوں کی بھی رسپونسیبیلیٹی تھی وفا کی حکومت کو آپ کندھا دیتے ساتھ اور تعمیر اور ترقی میں احساس ڈالتے ہیں آپ لوگ بھی ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ ہم ان سے بات کر سکیں مگر پی ایم صاحب کا کچھ مزاج ایسا ہے کہ وہ بات کرنا لوگوں سے پسند نہیں کرتا ہے جب وہ کوئی شخص کسی صوبے میں آتا ہے بائی پروٹوکول وہ اس صوبے کے چیف منسٹر سے ملاقات کرتا ہے اس کو انفارم کرتا ہے انٹیمیٹ کرتا ہے اس سے پھر اس صوبے کے بارے میں بات کرتا ہے چیزوں کو بہتر کیا سی ایم ریسیف کرنے جاتا ہے سی ایم ریسیف کرنے جاتی ہے ہم نے تو پیش کرتا ہے وہ ہم سے بات کرنا نہیں تھا آپ کو ذاتی پروبلمز کسی سے کچھ بھی ہوں مگر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب چیزوں کا اپنے ڈیفرنسز کو you set aside and you want to make things آپ ملک کے لیے اور اپنے شہر کے لیے اپنے صوبے کے لیے اپنے ملک کے لیے بہتر کرنے کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کمیونیکیشن گیپ ہے کیونک وہ بات نہیں وہ ذاتی انہا پہ ہر چیز کو لے جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ویسی چیز ہیں دوسری چیز میری بہن نے کہا کہ یہ دودھ کی اور شہد کی نہریں بہری ہیں حکومت ایکانومی اتنی اچھی کر دی ہے تو میں پہلے پہ ان کو فیکٹس اور فگرز پہ لے آتا ہوں اور یہ سب چیزیں documented ہیں اغواروں میں چیک کر لیں ویریفائی کر لیں فیکٹ چیک بھی کر لیں فورین ڈیریکٹ انویسمنٹ تک دی پر سنچ度 وجہ ہوں پ سنچ mand هاں پچھلے قورتر من موجود پچھلے کورٹر میں پتہ پین ڈیریکٹ انویسمنٹ کا موجود بدل گھرے میرے میں طرح پچھلے کورٹبی ف requesting آپ کی اقوانومی آپ pہلے اپنے 졌ور ہونے موکس اکواند پھر فیڈل گو رسول کی نہیں ہم نے نہیں کی ان کی حکومت نے فیڈل گورنمنٹ کی اس میں 1.3 جی ڈی پی گروت آپ کی پرسنٹ ہے پوری دنیا میں کووڈ آیا ہے مانتا ہوں پورے خطے میں بھی آیا ہے مانتا ہوں میں انڈیا بنگلا دیش چائنا تو چھوڑ دیں اگوانستان کی گروت ریٹ 4.2 پرسنٹ ہے آپ کی 4.3 پرسنٹ ہے ٹھیک ہے نا پھر آپ آ جائیں انفلیشن انفلیشن آپ کی جو مہنگائی ہے سولہ پرسنٹ پر سکسٹین پر ڈبل ڈیجٹ انفلیشن ہے اور اس میں اگر آپ سب سیگمنٹ کر کے فود انفلیشن پر آ جائیں تو وہ 21 پرسنٹ ہے ایک غریب ایک عام آدمی کیا کرے ٹھیک ہے نا پھر ڈالر کا آپ کریڈٹ لے رہے ہیں ڈالر کو یہاں سے وہاں آپ نے پہنچا دیا پھر آپ کہنے وہاں ہم نے بس ٹیبل کر دیا ہے تو بڑا احسان ہے ہمارا بہت اچھا کام ہو رہا ہے جو بہری بہن میں سے جو بھی بات ہے ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی اپنین مگر میں تو کہہ رہا ہوں ان کی لیڈر نہیں مانا ہے کہ میں مانتا ہوں ڈھائی سال ہم سے کام نہیں ہوا ہماری پرفورمنس بہت ہی بیکار رہی اس لیکے ہمیں اس وقت پتا نہیں تھا اب ہم اس طرف آئے تو اب ہمیں چیزیں سمجھ آ رہی ہیں کہ جیسی چیزیں تھی ویسی نہیں تھی مشکل ہوتا ہے ملک چلانا مشکل ہوتا ہے چیزیں کرنا انہوں نے بڑی کلیمز کیے تھے کہ میرے پاس دو سو لوگوں کی ٹیم ہے جو آئے گی تو پوری ملک کو ٹرن اراؤن کر دے گی کہ ہیں دو سو لوگ وہ سب ہی لوگ ہیں جو پہلے پیپلز پارٹی میں رہ چکے ہیں ان کا فائننس مینسٹر بھی جو ہیں یہ چوہ کے ترین جو ہیں آئے ہیں پہلے پیپلز پارٹی میں تھے حفیظ شیخ پیپلز پارٹی میں تھے کامی پیپلز پارٹی میں تھے کاری ملک کو ٹرن خیلی چیزیں پارٹی میں بڑی کاری ملک کو ٹرن خیلی چیزیں دوسری چیز آپ نے کتا ہے کہ بڑی بات ہے کہ دو سو بیلین ڈالرز پر بڑی نوڈ دولرز پر ملک کو ٹرن رہے ہیں دوسری بیلین ڈالرز پارٹی میں تکڑا ہے جو ویادم جب محضت باتیں ہیں خارجا سے باتیں ہیں اور ابھی بھی دائی سال بعد انسا ستاو ص آپ کو جانا رہا کبھی تی ویengo gothair ہوتا ہوں میں گ Quality کو تی ویدیوڑا ہویا دائم ا HarborFest میںسم سنوات روزیاری محطان بنج textured ہجم عجوز 低 nuts گ dari پارٹی د argل اور و زخیر جات پاکد Jennie اس پقے نحن کیسے کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ ملک کیا آپ سے پارٹی نہیں ساتھ لیا ہے؟ جانگی تارین اٹھا کے اندار جانگی تارین جائیں گے ڈیانگی پچاس لوگوں کو بیٹھ لیا ہے آپ کیسے چلیں گے؟ پارٹی نہیں چلیں گے؟ جی بی بی آپ کچھ کریں گے؟ پہلے میں اس بات پر روگی کہ ایک پارٹی سے دوسرے پارٹی کی بات کیا ترین ہے کہ ان کے پاس بھی اسے کائرہ صاحب پر واقعا ہوتے تھے کافی اور دوسرے اس میں تو یہ سب تو سیاست کا ایک حصہ ہے اس میں یہ بھی اتنے ہی شریک ہیں کہ ظاہرہ اس پارٹی کے ان کے پاس آتے ہیں تو وہ ایکسپٹ کرتے ہیں اگر ان میں بیٹج ہوتا ہے سیاسی اور کوئی وہ ہوتی ہے تو ان کی پیپلز پارٹی میں بھی بھرے ہوئے ہیں ایسے لوگ جو دوسری پارٹیوں کے تھے ٹھیک ہے نا پہلی بات بھائی میرے خیال ہے خود بھی انہی میں ہیں تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیکسٹ ہم اگر اس بات پر آتے ہیں دیکھیں یہ پورے ملکی بات نہ کریں پہلے دیکھیں سندھ کا کیا حال کیا ہوا ہے ان کا جو ہے نا فلاکشپ جو ایریاز ہیں وہ کونس ہے لڑکانا میں مجھے بریک میں آجا رہا میں سندھ کا پوچھ لیتا ہوں سندھ کی بھی بات کرتے ہیں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاجر ہوتا ہے